اسلام علیکم ناظرین اکرام وہی ہوا جس کا ڈر تھا وہی ہوا جس کا ڈر تھا ناظرین اکرام ایک سر اپنے ویڈیو میں آپ کو کہتا ہوں زیادہ امیر مت بنا کریں زیادہ امیر بننے کی خواہش مت کریں لوگ آپ کے پیچھے پڑ جاتے ہیں ناظرین اکرام بھارت کی مشہور و معروف ادھاکارہ پریانکہ چوپڑا کے حضب نک جناس پر قاتلانا حملہ ناظرین اکرام اس وقت وہ کدھر ہیں کس حال میں ہیں کیا وہ بچ گئے ہیں تمام تر ڈیٹیل اس ویڈیو میں بتاؤں گا بس شورٹ سے ریکویسٹ کرتا ہوں اگر آپ میری ویڈیو آپ یہ بھارت سے دیکھ رہے ہیں تو ریکویسٹ کرتا ہوں میرے لیے نہیں بلکہ پریانکہ چوپڑا کے حضب نک جناس کے لیے آپ نے چینل کو لازمی سبسکرائب کرنا ہے ناظرین اکرام جیسا کہ آپ جانتی ہیں پریانکہ چوپڑا کو کوئی نہیں جانتا ساری دنیا میں فین فالوینگ ہیں لوگ ان کے مدہ ہیں ان کی فلموں کو بہت زیادہ پر زہرائی ملتی ہے اور ان کی اداکاری کا جو جلوہ ہے جو اداکاری کی جان ہے وہ پریانکہ چوپڑا میں مانی جاتی ہے ناظرین اکرام میں آپ کو بتا در چلوں پریانکہ چوپڑا کے حضب نک جناس پر قاتل آنا حملہ ہو گیا جیسے میں آپ کو بتاؤں گا کس نے کیا کیوں کیا کیا وجہ بنی آپ بھی رونے لگ جائیں گے پریانکہ چوپڑا کے حضب نک جناس جو وہ کنسرڈ کر رہے تھے اور کنسرڈ کے دوران سے وہ کسی آڈینس میں سے کسی شخص نے ان پر جو وہ لیزر لائٹ کا نشانہ بنایا ناظرین اکرام آپ جانتی ہیں لیزر لائٹ کا نشانہ لوگ کیوں بناتی ہیں ناظرین اکرام سنگر نے جیسے دیکھا مجھ پر کسی نے لیزر لائٹ کا نشانہ بنایا ہے پیارے ناظرین اکرام سنگر جو وہ سٹیج سے چھوڑ کر بھاگ گئے سٹیج سے خوف زدہ ہو گئے ناظرین اکرام آڈینس نے جب دیکھا کہ سنگر تو سٹیج سے بھاگ گئے ہیں خوف زدہ ہو گئے ہیں پیارے ناظرین اکرام آڈینس میں بھی گبرہات پیدا ہو گئی آڈینس بھی خوف زدہ ہو گئی کہ سنگر کے ساتھ کیا ہو گیا ناظرین اکرام میں آپ کو بتاؤں گا جلو پریانکہ چھوپڑا کیا اس میں نک جناس جو ہیں وہ جیسے ہی بھاگے اس کے بعد انہوں نے اپنی سیکیورٹی کو ہائی الڈ کر دیا ناظرین اکرام وہ شخص جو نک جناس پر لیزر لائٹ کا نشانہ بنا رہا تھا وہ پکڑا گیا اور شکر ہے پریانکہ چوبڑا کی ایزمنٹ بچ گئے آپ پریانکہ چوبڑا کی ایزمنٹ کے بارے میں کیا کہنا چاہتی ہیں کمنٹ سیکشن میں آپ نے لازمی بتانا ریکویسٹ کرتا ہوں بارت سے اگر آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں پاکستان سے دیکھ رہے ہیں تو ریکویسٹ کرتا ہوں آپ نے چینل کو لازمی سبسکرائب کرنا چھوٹے یوزرز کو پروموٹ کیا کریں آپ لوگوں کی اشت ضرورت ہوتی ہے ہمیں ٹھیکا ناظرین ٹیلنٹ زائع مت کیا کریں